مقابلہ کا سنانے والی ہے آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ پٹیالا کوٹ میں این آئیے نے فانسی کی سزا کی مانگ کی تھی انیس ماہی کی سنوائی کے دوران یاسن ملک نے اپنے گناہ کو قبول بھی کر لیا تھا یاسن ملک دو ہزار انیس سے ڈلی کی تیہار جیل میں بند تھا بس کچھ ہی دیر میں یاسن ملک کی سزا کا اعلان ہو جائے گا جانکاری دے دیں یاسن ملک ٹیرر فنڈنگ کیس میں دوشی قرار دیا جا چکا ہے این آئیے کی سپیشل عدالت نے فیصلہ سنایا خود یاسن ملک نے اپنے گناہ قبول بھی کیے یاسن نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیشوں میں ٹیرر فنڈنگ کی تھی پیسے جھٹایا تھے ٹیرر کے لیے این آئیے نے یاسن کے لیے فانسی کی سزا کی مانگ کی ہو اور کیوں نہ یہ مانگ ہو بھارتی اوائیو سیرہ کے چار جوانوں کے ہتیا کا دوشی جو ویکتی ہو اس کے لیے کیوں نہ فانسی کی سزا کی مانگ ہو جمہو کشمیر کے پورو مکھی منطری مفتی محمد کی بیٹی کے اپرن کرنے کا جو دوشی ہو اس پر کیوں فانسی کی سزا کی مانگ نہ ہو کشمیری پنڈتوں کی ہتیا کرنا انہیں گھاٹی چھوڑنے پر مجبور کرنا یاسن ملک کے لیے این آئیے اگر فانسی کی سزا کی مانگ کر رہا ہے تو کیا کم کر رہا ہے یاسن ملک کو عمر قید ہوگی یا فانسی اس پار بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کوٹ اپنا آرڈل ڈکھوا رہا ہے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں سزا کا اعلان بھی کر دیا جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے دونوں سہی ہوگی اب ہے پر آشو اور منیش پرساد لگاتار جڑے ہوئے اس خبر پر اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں منیش میں یہ کہتی ہوں کہ این آئیے فانسی سے کم کی مانگ کیوں کرے اور فانسی کی سزا کیوں نہ ہو اسے بولوں گے بلکہ میں کہوں گے جس پہ اتنے سنگیل دوش فد ہو گئے ہیں منیش یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا اور اسی لیے این آئیے نے اپنی پوری انویسٹیگیشن میں اس کو آدھار مانا کہ ٹیرر فنڈنگ کے دوارہ جو پیسے جھٹائے گئے دراصل اسی کو ٹیرر آؤٹفٹس کے دوارہ لشکر جیچ حضب المجاہدین ٹی آر ایف جیسے سنگٹھنوں میں انروٹ کیا گیا اور اس کے پورے ایویڈنس اس سمیں این آئیے کے پاس ہیں این آئیے کے سینئر اوفیشنز نے ہمیں بتایا یہ قریباً تین ہزار پیجز کے یہ ڈاکیمنٹڈ ایویڈنس ہیں اس کے علاوہ چار سو سے زیادہ ایسے الیکٹرونک ڈیوائنسز ہیں جو کی یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یاسن ملک لگا تھا ٹیرر فنڈنگ کے طور پر پیسے کو انروٹ کروا رہے تھے الگ الگ جگہوں سے اس کے ساتھ 85 ایسے ایویڈنسز ریکور کیے گئے جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں کے یوہاؤں کو ریڈکلائز کروانے کے لیے ایک اہم بھومیکہ کے طور پر یاسن ملک اور ساتھ میں جوائنٹ ریزسٹنگٹ لیڈرچپ جی آر ایف جو انہوں نے تیار کی تھی یہ برانوانی کے انکاؤنٹر کے ترند بعد ہی اس کی وجہ سے پچاسی ایسے ایسے اپدروی سیچویشنز بنی جہاں پر لوگوں کی جان گئی سیکیورٹی فورسز کی جان گئی اور اسی کو آدھار بناتے ہوئے یاسن ملک کو فاسی کی سزا ہونی چاہیے یہ بات نائے نے رکھی ایک اور بات جس کا آپ ذکر کر رہی تھی سکوارڈر لیڈر روی خنہ کا جو کی پچیس جنوری انیس سو نبے کا راولپورہ کا انسیڈنس تھا جہاں پر یاسن ملک کے اوپر آروپ ہے کہ انہوں نے سکوارڈر لیڈر روی خنہ کے سمیت تین اور جو وہاں پر ائر فورس کے آفیشنز تھے ان کو گولی ماری اس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن نائے کی انویسٹیگیشنگ تا پرائیم افیسی ٹیرر فنڈنگ ہے اور ٹیرر فنڈنگ سے ہونے والی وہ سمام گھٹنائے جس میں کئی بے قصوروں کی جان گئی ہے آپ کو دھیان ہوگا دوہزار تیرہ میں جن افضل گرو کی ہینگنگ ہوئی تھی اس کے بعد حافظ سعید کے ساتھ اسلام آباد میں یہی یاسن ملک کی جو تصویریں تھی وہ بہت جازہ ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کیوں نہ یاسن ملک کے پاسپورٹ کو رد کر دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب دوہزار سترہ میں سوہ موٹو لیتے ہوئے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں نائے نے انویسٹیگیشن شروع کیا تو یاسن ملک اور ساتھ میں آسیا اندرابی مشرت عالم شابیر شاہ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعید اور سید سلاودین سمیت بارہ ایسے ایکیوز تھے جن کے اوپر پوری طریقے سے یہ کانسنٹریٹ ہوا لوسی کا ٹریڈ یعنی لائن آف کنٹرول پر بھارت پاکستان کی سرط پر جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہاں سے لے کر اوور وائسنگ الگ الگ کنٹریز کے دوارہ یہاں تک کی پاکستان ہائی کمیشن پر اسٹیبلش کرتے ہوئے ایک لنک ملا یاسن ملک کے ساتھ جس کے ذریعے وہ لگاتار رہا ہے جس پر 85 سے زیادہ آپتی جنگ دستا ویس برامد ہوئے ہیں پاکستان ہائی کمیشن سے لنک سمجھ میں آئے ہیں کیسے ٹیرر فنڈنگ کے لئے اس نے پیسو کا انتظام کیا ٹیرر آؤٹفٹ کو کس طریقے سے یہ پیسے پہنچا ہے اس کے لئے پاکستان آسو نہیں بہائے گا تو اور کون بہائے گا اب ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یاسین کی سزا کو یاسین کے ماملے میں جس طریقے سے یہاں کی کوٹ کاروائی کر رہی ہے اس پر پاکستان سے آسو بہائے جا رہے ہیں اب ہے پاکستان کے پورو پی اے ممران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ فاسی وادی رڑ نہیں تھی ہے یہ وہ دیش کہہ رہا ہے جو آتنگواد کو پروسپر کرنے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے دیکھیں بلکل کوئی اور امید نہیں کر سکتے پاکستان سے کیونکہ جو چارشیٹ ہے اس میں صاف طور پر یہ بات بھی لکھی ہے اور وہ اس کیس میں بھگوڑا ہے یعنی کی مناخشی جتنے لوگوں کے خلاف NIA نے سو موٹو لیتے ہوئے FIR درج کی تھی ٹیرر فنڈنگ کی اس میں دو بھگوڑے بھی ہیں جس میں ایک حافظ سعید ہے اور حافظ سعید کا ایسوسیٹ بتایا جاتا ہے یاسین ملک اور یاسین ملک کے پاس اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے یہ ساری ڈیٹیل کوٹ میں رکھی گئی ہے اور اگر ہم ثبوتوں کی بات کریں تو نہ کبھل electronic device بلکہ کئی ایسے اہم دستاویج ہیں جو کوٹ کے سامنے پیش کیے ہیں اور یاسین ملک نے بھی دس ساری کو جو اس کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں انہیں قبولہ ہے اب اگر پاکستان میں جس طریقے کی تصویریں وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو راجنیتی ہو رہی ہے اس سے کوئی اور امید بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ خود حافظ سعید کے ساتھ یاسین ملک کی فوٹو ہونا کوٹ کے اندر چارشیٹ میں آفیس سعید کا نام مینشن ہونا اور یاسین ملک اس کا ایسوسییٹ بتایا جانا یہ سارے سبو جو ہے پاکستان کے خلاف ہے اور ابھی اگر ہم بات کریں تو انتظار کچھ ہی دیر کا ہے اور یہ وقت اس لئے لگ رہا ہے مناغشی کیونکہ بہت لمبی یہ چارشیٹ ہے قریب تین ہزار پندوں کی چارشیٹ ہے الگ الگ چارشیٹ سپلیمنٹری چارشیٹ جو ہے کوٹ میں داکل کی جا چکی ہے اور کوٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ یاسین ملک جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ میں شامل تھا سال دوہزار سولہ سے دوہزار سترہ کے اندر جس طریقے سے گھٹنائے ہوئی آتنگی گھٹنائے ہوئی کشمیر کے اندر اس میں ٹیرر فنڈنگ کے سبوت ملے ہیں یاسین ملک سے اور اسی وجہ سے اب ڈیٹیل آرڈر لکھوایا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں بہت بڑی وجہ یاسین ملک اور یاسین ملک جیسے وہ تمام الگاوادی نیتا رہے جنہوں نے کبھی کشمیر میں شانتی نہیں ہونے تھی ہمارے ساتھ منظور میر جڑے ہوئے ہیں یاسین کے گھر سے لائیو ریپورٹ درشکوں تک پہنچا رہے ہیں منظور لیکن اس سے اتار یہ الگاواد کا زہر لوگوں کے مند میں کس بری طریقے سے یاسین ملک نے بھر دیا وہاں پر پیدا کیا گیا آج آج اس کی کیا کوئی تصمیر کشمیر میں دکھائی دیتی بھی ہے یا نہیں اس پر بھی ہم آپ سے چرچہ کریں گے لیکن منیش آپ دیکھئے الگاواد کا وہ زہر ہی ہے جو یاسین ملک جیسے جو الگاوادی نیتا تھے جن کا سیدھا سیدھا کنیکشن ٹیررس آؤٹفٹ سے جڑا ہوا تھا آج اس کو سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے کتنی دیر اور اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا مناغشی آپ اسے یہ سمجھئے کہ 1990 سے لے کر یعنی جو سکورٹرن لیڈر روی خنہ کی اور ساتھ میں تین اور جو کل ملا کے چار ائر فورس کے آفیسرز کی لنگ تھی وہاں سے لے کر ابھی تک جو یاسین ملک یہ پورا نیتورک اور سنڈیکیٹ ہے یہ چلتا جا رہا تھا اور آج بھی جب صبح یاسین ملک کو کوٹ روم میں پیش کیا گیا تو بہت شاتیر انداز میں یاسین ملک نے کیا کہا جج کے سامنے کہا کہ وہ پلیڈ گیلٹی وہ مانتے ہیں اس کو اور کیونکہ یہ بھارت ہے یہاں پر ڈیمکرٹک ایک پورا سٹرکچر ہے جج نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو امکس کیوری ہے اس کے تحت جج نے ایک وکیل اپوائنٹ کیا جو کہ ان کو بتا سکے یاسین ملک کو بتا سکے جو کہ ان کو پہلے سے جانتے تھے کہ ان کو کیا سزا ملنے والی ہے اور NIA کس طریقے سے آگے فوردر اس کو پروسیڈ کر رہا ہے تو بہت ہی سجے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے اور پھر اس کے پاس جو وکیل اپوائنٹ کیا گیا اس نے اس کو پوری جانکاری دی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کی پوسٹرنگ کرنے کے لئے یہاں پر یاسین ملک نے ایک اور داؤ کھیلا اب پہلی بات کیونکہ یہ ایویڈنسز ہیں ڈیزٹرل ایویڈنسز ہیں الیکٹرونک ایویڈنسز ہیں اس کے لابہ انٹرسیپشنز ہیں اور ٹرانزیکشنز ہیں جو کی اوور وائسنگ کے طور پر اوور وائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یاسین ملک کو ایک روپیہ آنا ہے تو ایک روپے کی جگہ وہ سو روپے آیا اور 99 روپے جو پورا تھا وہ اسے ٹیرر فنڈنگ کے طور پر ریڈکلائز کرنے کے لئے لشکر جیش کو مضبوط کرنے کے لئے تاکہ وہ آتنکی گھٹنائے کر سکے ویلی کے اندر اس کے لئے یاسین ملک نے استعمال کیا اور یہی نائیے کی چارشیٹ اور نائیے کا جو پورا ڈاکیمنٹ ہیں ایویڈنسز ہیں اس پہ اس کو رکھا گیا ہے اور اسی کو آدھار بنایا گیا ہے بلکل منیشہ بنے لیے مالک ساتھ بڑی خبر ایک بار پھر درشکوں کو بتا دی یاسین ملک پر کسی بھی وقت فیصلہ سنانے والی ایک اوٹ ٹیرر فنڈنگ کیس میں یہ سزا کا اعلان کیا جائے گا اس وقت پورا آرڈر ڈکھوایا جا رہا ہے پورے نبے کے دشک میں کشویر میں کس طریقے کی ہنسا کا وہ پریائے بنا اس میں کوئی دور آئے نہیں اگر لوگوں کے منھ میں الگاواد کا زہر گھولا تو اس میں یاسین ملک جیسے الگاوادی نیتاؤں کا بہت بڑا ہاتھ رہا منظور منظور اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس وقت یاسین ملک کے گھر سے آپ لائیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر آج کی موجودہ ستھی کیا ہے سرہ اس وقت بھی آپ ڈیٹیل دیں دیکھیں مناغشی دیرے دیرے اب لوگوں کا جو گصہ ہے وہ سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے کافی سنکیاں میں یوہ اور میلائیں جو ہے وہ یاسین ملک کے گھر کے باہر میں ایک ہٹا ہو رہے ہیں اور ویروت پدرشن کر رہے ہیں یاسین ملک کے سمرتن میں یہاں پر خوب نارے بازی ہو رہی ہے حالانکہ پورے علاقے کو جو ہے گیر لیا گیا ہے سرکشہ بنوں کو یہاں پر بلایا گیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی لائن آرڈر سیچویشن پیدا نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے مزید سرکشہ کے انتظامات کیے گئے ہیں ہم اس وقت میسومہ کے چوک میں موجود ہیں اور یہاں سے کچھ میٹر کی دوری پر یاسین ملک کا گھر ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر تار بچھا دی گئی ہے اور دوسری طرف سے مہلاؤں کا ویروت پردرشن جو ہے وہ جاری ہے اور ایک طرف سے یوہا سڑکوں پر نکلے ہیں جو یاسین ملک کے سمرتن میں نارے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری طرف سے مہلائیں جو ہے رو رو کر فریاد کر رہے ہیں کہ یاسین ملک کو کم سے کم سزا دی جائے اپنے ایک پترکار کے نظریے سے بتائیں یہ الگاواد کا زہر لوگوں کے مند میں گھولنے والے وہ کون سے الگاوادی نیتا رہے ہیں کہ آج جب ایک کھونی کو جس نے نا صرف ایفوس کے افسروں کو موت کے گھاٹ اتارا اس کے ثبوت ملتے ہیں جو ٹیرر فنڈنگ میں جڑا ہوا ہے اس کے ثبوت ملتے ہیں اس کے لئے بھی آسو بہانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میناکسی انیس سن نبے کے دشک میں جے کے ایلف جمہو کشمیر میں ایک بڑی ملتنس انگٹھن بن کر سامنے آئی تھی اور جے کے ایلف کے چیف یاسین ملک اس کی سربائی کرتے تھے لیکن بعد میں ایئر فورس کی ہتیہ کرنے کے بعد یاسین ملک نے الگاوادی کا راستہ چنا اور بہت سارے لوگ جے کے ایلف اس نے بندوق چھوڑ دی اور الگاواد میں شامل ہوئے لیکن دو ہزار اٹھاران تک یہ لوگ کشمیر کی مومنٹ کو چلاتے رہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح کہ اس سے ٹیرر فنڈنگ کے کیس سامنے آئے حوالہ کیس سامنے آئے اس کے بعد این آئی کی جانت شروع ہوئی تو قریباً بارہ ایسے لوگ جن میں بڑے نیتہ الگاوادی نیتہ یاسین ملک کے علاوہ شبیر شاہ بھی ہے بٹا کراتے جیسے لوگ ہیں ان کے خلاب چارش شیٹ داخل کیا گیا اور اسی آدار پر جو ہے کوٹ نے جو ہے ان کو چارش شیٹ داخل کرنے کے بعد یاسین ملک نے یہ مان لیا ہے جو انیس تاریخ کو وہ دوشی قرار دیا گیا تو اسی کا فیصلہ جو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کشمیر میں ملٹنسی کو سپورٹ کیا کس طرح سے ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے یہاں پر ہنسہ بڑکائی امن اور شانتی میں خلل ڈالی یہ بہت سارے ایسے آروپ ہیں جو ان سبھی الگاوادی نیتاؤں پر ثابت ہوئے اور اس لیے ایسے موقع پر یہ سمجھنا اور جاننا درشکوں کے لیے بہت ضروری ہے بھائے کہ یاسین ملک جیسے الگاوادی نیتا کو آج تک بچایا کس نے سنرکشن دیا کس نے وہ اتنا پھل پھول پایا کشمیر میں اپنی راج نیتی کو سیٹل کر پایا یہ ہونے کیسے دیا گیا دیکھئے بلکل اور یہ جگ جاہر ہے کس طریقے سے سنرکشن دیا گیا یاسین ملک کس طریقے کے لگاتار بیان دیتا رہا دیش ویرودی بیان دیتا رہا اور سنرکشن جو اسے ملا وہ سب کو پتا ہے کس طریقے سے سال 2014 سے پہلے کس طریقے کے بیان باجی وہ لگاتار کرتا رہتا تھا اور فیلال ایک تصویر تاجہ تصویر اس وقت میں آپ کو پٹیالاوس کوٹ کے دکھا دوں یہاں پر بیچ بیچ میں جو یہاں پر سنرکشن ویوستہ ہے اس کو پوری طریقے سے پکتا کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں ایک طرف ڈیٹیل آرڈر لکھوایا جا رہا ہے جج آرڈر لکھوا رہے ہیں کیا سجا سنائی جائے گی کیا امرکیت کی سجا ہوگی یا پھر فاسی کی سجا سنائی جائے گی یاسین ملک کو اس کو لے کر ابھی کیونکہ اسی راستے سے مناکچی جو آپ راستہ بھی دیکھ رہے ہیں تمام پیرا ملٹری فورسز یہاں پر موجود ہیں اور سیکیورٹی چیک یہاں پر کی جا رہی ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے لکھ اپ سے یاسین ملک کو کوٹ روم میں لے کر جائے جائے گا بہت جل جج جو ہے اپنا فیصلہ سنائیں گے کیونکہ جس طریقے کی چارٹ شیٹ ہے جو آروپ سنگین آروپ ہیں ناکے وال اگر ہم بات کریں UAPA اور اس کے علاوہ تمام طریقے کی آتنگ کی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے کی ٹیرر فنڈنگ کرنے کی اس طریقے سے پیسہ جھٹانے کی فنڈ اکھٹا کرنے کے آروپ ہیں اور سیدھا حافظ سعید جو ہے اس کا ایسوسیئیٹ بھی اسے چارٹ شیٹ کے اندر بتایا گیا ہے تو اب کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر کا وقت ہے ایک طرف ڈیٹیل آرڈر لکھوائے جا رہا ہے پورے کوٹ کے اندر اس وقت سرکشہ ویوستہ بہت جانا پکتا بہت جانا پکتا مانیش و مانکور آت تینوں امارفات بنے رہیے گا آپ لوگوں سے لگاتا لائف ڈیٹیل اور اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے مہمانوں کا بہت خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اوڑ سے پروکتا نپور شرما ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں کشمیری پندیت آرٹی ٹکو بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں گولام ایاز احمد جو کی کشمیری ایکٹیویسٹ ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ایڈوکیٹ نیلو فر وہ کارن الگا واد تھا آج آپ کوٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں دیکھئے یاسن ملک صرف کشمیری پندیتوں کا مجرم نہیں ہے وہ پورے کشمیری سمودائے کا مجرم ہے وہ پورے بھارت کا مجرم ہے تو صرف یہ کہنا کہ اس نے صرف کشمیری پندیتوں پہ اتیار چار کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ انکمپلیٹ ہے اس نے ہمارے ایئر فورس آفیسرز اس نے جتنا بھی کشمیری پندیت کے ساتھ وائلنس ہوئی 1989-19 میں اس کے جو کنگ پن تھے وہ یاسن ملک تھے ان کی جو ٹیرر گروپ تھا اس نے یہ سب شروع کیا اور پچھلے 20-25 سال میں جب سے وہ رہا ہو کے نکلے جیل سے تب سے وہ لگاتار ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں تب سے وہ پاکستان کے ساتھ جو سانٹ گانٹ ان کی تھی ٹیرر گروپ کے ساتھ حافظ زہید یا مسود ازہر یا سعید سلاودین ان سب کے ساتھ جو ان کی سانٹ گانٹ تھی وہ بھرکرار رہی آج میں کوٹ سے یہ ایکسپیک کرتی ہوں کہ وہ بے شک ان کے جو پرانے کیس ہے جس میں ائر فورس آفیسرز انہوں نے مارے اور جتنی انہوں نے خود جو کلنگز کی ہے اس کے بارے میں یہ شایدی کیس نہیں ہے اس وقت لیکن آج کا جو یہ کیس ہے وہ ہے کہ جو پچیس سالوں میں انہوں نے ٹیرر نیٹ ورک کو جو انہوں نے سنبھالا اور اس کو انکریج کیا سپورٹ کیا کشمیر میں جس کی وجہ سے بہت ہی لوگ مارے گئے کشمیری پندیت ہندو مسلمان سب مارے گئے تو میری کوٹ سے یہ امید ہے کہ وہ اس کو ایک تو یا تو دونوں میں سے کوئی بھی جو میرے خیال سے سزا ہے یا تو ڈیک پینلٹی یا تو دونوں جو بھی جو بھی کوٹ کو صحیح لگتا ہے کیونکہ مجھے کوٹ سے پوری امید ہے کہ وہ صحیح آرتی جی دیکھیں آپ نے بہت 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 کہی اور میں اسی پر آ رہی ہوں آرتی جی دیکھیں آرتی جی نے اپنی بات کہی کہ ہمارے دشمن نہیں وہ پورے بھارت کا دشمن وہ پوری کشمیر کا دشمن وہ کشمیریت کا دشمن وہ شانتی کا دشمن ہے اور آج وہ اپنے انجام تک بہت جائے گا ایسی امید وہ جتا رہی ہے کوٹ سے آیاز جی کشمیر میں جو کشمیر میں جو کشمیر میں جو سکیریٹی سنیریو نائنٹی سے ہے وہ ہر ایک کے لیے سیم تھا اور ابھی بھی ہے یہ صرف یہ کہیں کہ ہم صرف یہ پنڈیتوں کا مسئلہ ہے absolutely not آپ پنڈیت اس وقت منورٹی میں تھے یہاں پہ naturally جب ایک situation پیدا ہوگی تو ڈر کے مارے ان کو بھاگنا پڑا اس میں کوئی یہ نہیں کہیں گے ہم کو کہ آپ کیوں بھاگے majority community بھی اسی situation میں ہے لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ وہ میگریٹ نہیں ہو سکتے ان کے پاس باہر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے ان کو تو سمارہو ادھر ادھر کر کے اکاموڈیٹ ہو گیا تھوڑے لوگ تے ڈائیں بھائیں اکاموڈیٹ ہو گئے situation as it is میں آپ کی پوری بات سنوں گے لیکن آپ نے کہا کہ کشمیری مسلمان وہاں سے نکل نہیں سکتے یہ میں پہلی مرتبہ آپ سے سن رہی ہوں یہ پورا دیش کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک ہے نیچے سے ساؤت سے کوئی اگر نورت جانا چاہتا ہے نورت سے کوئی اس جانا چاہتا ہے نہیں میرا مطلب ہے بھاگ نہیں سکتے جس طریقے سے اس وقت کمیونیٹی کشمیری پنڈیت کی کمیونیٹی یہاں سے نکل گئی انماس کشمیری مسلمان انماس نہیں نکل سکتے مجوریٹی میں ہے میرا کہنا وہ ہے باقی یہ ہے کہ کاراول پنڈیت کو اگر کل کو بدقسمتی سے مارا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو نہیں مارا جا سکتا ہے وہ بھی مار سکتا ہے یہ ٹوٹل سچویشن کی بات ہے جب تک یہ ٹوٹل سچویشن نورملائز نہ ہو تب تک ہر ایک کو اسی سچویشن میں ایسے ہی رہنا پڑے گا اور حالات کا شکار ہونا پڑے گا نہیں آپ خوش ہیں آج خوش ہیں ججمنٹ ڈے کو لے کر آپ خوش ہیں نہیں اس میں خوشی اور ناخوشی کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے آج تڑے یاسین ملک کی بات ہے نائنٹی سے کتنے ملٹنٹس مارے گئے کتنے ٹیرر فنڈنگ والے کیس کیے گئے ایک اور ٹیرر فنڈر ایک اور ٹیرر فنڈنگ کرنے والا چہرہ اگر اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے تو آپ کو تو اس پر خوشی ہونی چاہیے آپ تو کشمیری ایکٹیویس کشمیری میں شانتی کے لیے آپ کام کرتے ہیں میں فمان کے چلتیوں نپور ریسپونڈ کرنا چاہرہیے نپور دیئے میں ذرا بول سکتی ہوں ان کا نام نپور نہیں ہے میری سمیے پہ بول رہے ہیں میری ابھی وقتی کی آزادی نہ لیجے پیس آپ نے آج جی کی بات یان جنگی میناکشی جی ہاں تو چپ رہیے چاہیے ہاں تو چپ رہیے رہیے چپ رہیے رہیے اور سنیے میناکشی جی آپ نے شاید ان کی بات دھیان سے نہیں سنی انہوں نے کیا کہا کشمیری پندت تو بھاگ سکتے تھے وہ مسلمان کہا بھاگتے ہیں کمال کر دیا انہوں نے انہوں نے پرطاڑت کشمیری پندت کے ورگ کو کی تلنا سیدھا ان پتھر بازو اور ان آتن کیوں سے کر دی ارے جنات جو اپنے ہاتھ میں گن ریگولور بم اور پتھر اٹھاتے ہیں ان کی تلنا آپ ان کشمیری پندتوں سے نہیں کر سکتے جن کا لرسن ہار ہوا تھا کرپیا کر کے آپ آتن کی کی تلنا ایک نردوش سے نہ کریں ان کو کسی نے بولا نہیں ہے پتھر اٹھانے کیلئے اور میں ایک بات بتلا دوں یہ سب جو ایک نیاریٹیب بنایا گیا ہے کہ سیلو ڈیفنس میں بیچارا کشمیری مسلمان ارے بھئیہ گلتی آپ لوگوں کی ہے کوئی یاسن ملک کوئی بیچارا کشمیری مسلمان نہیں ہے دنیا بر کے اندر گھومتا ہے اس کی اوپر پوٹا ہو یا تاڑا لیکن لکھر کیا آپ سارے کشمیری مسلمانوں کو جوڑ رہی ہیں کیا آپ اس میں وکٹر کشمیری مسلمانوں کو بھی جوڑ رہی ہیں بیس بلکو نہیں جوڑ رہی ہیں لیکن جس لہتے میں انہیں یہ بات کہی ہے ان کو چھوڑ کر دیجئے میں بیسی اس کا ایف آپ کو سننا چاہیے آپ کو سننا چاہیے وہ آپ کی باری میں نہیں بڑے گا نوپور اس میں سارے کشمیری مسلمانوں کو نہیں جوڑ رہی ہیں لیکن ہاں ان پتھر باسوں پر ضرور وہ اٹیک کر رہی ہیں نوپور یہ ان کو سننا پڑے گا تیسی چالل میں بیٹھ کے اپنے موں سے شبدوں کے پتھر نہ مارے بڑھ رہے ہو نا 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 آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے شبدوں سے پتھر نہ مارے اور آتنک نہ پھلائیں چپ چپ اپنے بھی سمیں پہ آپ بول چکے دوسرے کی بھی بات چھوڑی آسی شنطہ نہ پھلائیں آپ ٹی وی چالل سے اوپر آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ میرے بھاگ گئے کشمیری بڑی خبر آپ کو بتا دی آفر ملی کو کوٹ روم لانے سے پہلے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کوٹ روم کے اندر ڈاک سکوٹ کی ٹیم جانچ کر رہی ہے پورے کوٹ روم پریسر کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے اس پر اب ہے اور جانکاری دیں گے آب ہے جو دیکھئے بلکل مناخشی اس وقت میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں پٹیالا ہوس کوٹ کے باہر کی تصویریں ہیں آج 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 جانکاری دیں کوٹ روم میں کتنی فرقش بڑھائی گئی ہے منیش مانیف جڑے ہوئے منیش منیش آپ کے پاس کیا ریپورٹ دیکھیں آپ سے کچھ دیر بعد یاسند ملک جو کی اس سمی لوک اپ میں ہیں ان کو بلائے جائے گا اور پھر کہیں سے بھی کوئی misadventure نہ ہو کیونکہ یاسند ملک کے لیے اس سمی دلی دیش کی رازدھانی دلی سے لے پاکستان تک ہر جگہ الگ الگ پرپاگینڈا رچہ جا رہا ہے اور اسی سے بچھنے کے لیے لگاتا سیکیورٹی فورسز جو پورا احتیاد برت رہی ہے اب ایک بار پھر سے کیس کے بارے میں بات کریں کیس اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ یہ ان تمام جو دس اور ایکیوز ہیں مطلب کل ملاک بارہ ایکیوز جس میں دو ایف سکونڈڈ ہیں حافظ سعید اور ساتھ سید سلاودین لیکن جو باقی دس ملاکہ مانا جاتا ہے یہاں پر لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر باز ہی ہو رہی ہے منظور منظور پوری ریپورٹ بتائیں منظور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یاسن ملی کے گھر کے باہر کی تصویر ہیں وہ ہی کچھ دونی پر کیس پتھر باز نکل کر باہر آگئے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں سرکش بل حالا کی موجود ہے اور علاقے کو ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے منظور دیکھیں مناغ سی ویروت پرزرشن کے دوران اب یہاں پر پتھر بازی شروع ہو چکی ہے اور پرزرشن کاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہے آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ محصومہ علاقہ ہے یاسین ملک گر یہاں پر ہے جیسے ہی یہ خبر آئی کی چار بجے کے آس یاسین ملک کو سزا سنائی جائے گی اور جیسے کسی طرح سے ان پرزرشن کاریوں کو تطر بطر کیا جا سکے لگاتار ایک کے بعد آسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہے پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے سیل کر رکھ دیا ہے اور پوشش کی جا رہی ہے جو پرزرشن کاری ہے ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے اور اس علاقے میں کافی تعداد میں مہلا ہوں کے ساتھ یوہ جو نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر ویروض پرزرشن کر رہے ہیں یاسین ملک کے سمرتن میں نارے بازی ہو رہی ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب سرکشا بلکہ جوانوں نے مورچہ زمال لیا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیڑ کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے لگاتار ایک کے بعد ایک آسوگ اس کے گولے جو ہے یہاں پر داگے جا رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے علاقے میں حالات کافی تناپون بنے ہوئے ہے دراصل اس علاقے میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو ملتی تھی جب یہاں پر ویروت پردرشن ہوتے تھے پتھر بازی ہوتی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں الگابادی نیتا ہوں کو ٹررل پرنڈنگ کے آروپ میں اٹھار گریفتار کرنے کے بعد اس طرح کی تصویر یہاں نہیں دکھائی دیتی تھی لیکن آج آسین ملک کے سمرتن میں یہاں پر نارے بازی شروع ہوئی ہے ویروت پردرشن ہو رہا آئے اور پتھر بازی یہاں پر شروع ہوئی ہے اور لگاتار سیکیورٹی فورسز کے جوان وہ یہ کوشش کر رہے کہ پردرشن کاریوں کو کسی نہ کسی طرح سے تتر بطر کیا جا سکے جی بلکل یہ تصویریں ایک بار پھر ہم درشکوں کو بتا دیں آسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہیں ایسے پرسکتی میں بھی انڈیا ٹی وی کے سنبھادات ہمارے سیوگی لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور لائف تصویریں آپ تک پہنچ رہے ہیں پردرشن کاریوں پر کابو پانے کے لئے پولیس نے آسو گیس کے گولے داگے ہیں فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن فیصلے سے پہلے پتھر باز نکل کر آگئے ہیں میں لوٹوں کی منظور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ریاکشن میں اس پر نلو فر جی آپ کا چاہتی ہوں ابھی تو فیصلہ آیا نہیں ہے یہ ہنگامہ کیوں یہ پتھر بازی کیوں یہ کون لوگ ہیں دیکھ مجھے لگتا ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا ہے ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو یہ آج ٹائمنگ ہے اس جیجمنٹ کی وہ کچھ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں سے کیا چل رہا ہے یہاں پر جمہ کشمیر میں تو حالات بگڑے ہوئے ہیں 5 2019 کے بعد کوئی ایک اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سپر آف ٹائم میں بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے نیروفر جی اپرادی ہے اس کو سزا کے مقام تک پہنچانے کا رائٹ ٹائم کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ سے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہی کس طرح کا کنفیشن ہے جس میں 28 years سے کوئی واسطہ نہیں ہے ٹررزم کے ساتھ یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر ایک سائیڈ سے کنفیشن ہے تو یہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں اس جیجمنٹ میں کیا ہوگا اور نیلوفر جی جتنے ثبوت ملے ہیں جتنے ایویڈنس جو بھی evidences چالان میں چار شیٹ میں ہوتے ہیں it is always subject to the trial جب تک کہ trial میں یہ پرون ہو جائے ان witnesses کو لے کر تب تک ہم گوز پر نہیں لے سکتے this is all truth because there are other accused also involved in the matter جنہوں نے plead guilty نہیں کیا ہوا they have not accepted all the charges ہمارے ساتھ نوپور جوڑی ہوئی ہیں وہ بیجی پر بیجی بکتہ نہیں ہے نیلوفر جی وہ کانون کی جانکار بھی ہیں اور اسی پیشے سے وہ جوڑی ہوئی بھی ہیں نوپور اس پر ریفورن کرنا چاہ رہی ہے نوپور یہ ملک کو روکنا پڑے گا کیونکہ ایک دم live live کچھ جانکاری مل رہی ہے منیش بتائیں منیش جس کا انتظار تھا اب یاسن ملک کو کوٹ میں لانے کی پرکریا شروع ہو گئی ہے اور جج کے دوارہ ہی کہا گیا کہ ان کو لائے جائے جو ہمارے سیوگی سنجائے اندر ہیں انہوں نے جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس سمئے یاسن ملک کو لوک اپ سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو اب سے کچھ زیر بات کوٹ روم میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ان کے اوپر یہ فیصلہ آنا ہے منقشی کچھ نکالا کچھ کچھ دیکھے سابسی بات تو یہ ہے کہ خود اگر آپ sections دیکھ لیں تو UAPA کے 16 17 18 20 38 29 38 29 کے جو دفائیں ہیں UAPA کے اس پکتا سبود ملے ہیں یاسن ملک کے خلاب ماندہ مجھے بتا دیجیے یاسن ملک اور میں بتا دوں تو IPC IPC خلاف یہ جنگ لڑی تھی اور جنگ نہیں میں کہوں گی آت تنگ پھلایا تھا اور اس میں اور کیا ثبوت کی ضرورت ہے یاسن ملک کو کسی نے اپنے لیے ایک advocate hire کرنے سے منع نہیں کیا ہے تو یہاں آکے ڈراما رچنے کی ضرورت نہیں ہے اب بتا دیجیے جو آپ اگدم سیدھے کوٹ روم کے باہر تصویر دیکھ رہے ہیں منیش منیش ڈیٹیل دیں یہ ہم اتنی ہلچل دیکھ رہے ہیں تیزی سے پولیس بل کو ہم دیکھ رہے ہیں بھیتر روم کی طرف اندر جاتے ہوئے دیکھیں یہ بلکل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یاسن ملک چھاروں طرف جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس سمیہ دلی پولیس ساتھ میں سی آر پی ایف کے جوان ہے وہ اس پورے ایریا کو سینیٹائز کرتے ہوئے ایک پیسج کے ملک کی سزا پر کسی بھی وقت فیصلہ آس سکتا ہے کیونکہ یاسن ملک کو لوک اپ سے نکال کر کورٹ روم میں لائے گیا ہے اور اس وقت پورا کورٹ پرنسر کیسے چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں یاسن ملک پر کئی آروم تھے جو دوش صد ہوا آپ ایک پھر یہ تصویر دیکھیں یوے پی اے کی دھارہ سونہ آتنکوادی گتے ودھیوں میں لپت ہونا یوے پی اے کی دھارہ سترہ آتنکوادی گتے ودھیوں کے لئے دھن جھٹانا یوے پی اے کی دھارہ آتنکوادی کرتے کی سازش لچنے اور ساتھ ہی یوے پی اے کی دھارہ بیس آتنکوادی سمو یا سنگٹن کا سرس ہونے کے ماملے میں دوشی کرار دیا گیا ہے اور آج خاص طور پر اگر منیش ہم بات کریں تو آتنکی گتے ودھیوں کے لئے پیسہ جھٹانے راشی جھٹانے کے ماملے میں ایک بہت اہم دن فیفلے کا دن یہ نیلے رنگ کے کرتے میں جو شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یاسن ملک ہے جو کری فرقش گیرے کے بیچ میں کوٹ روم کے بھیتر ڈے جائے گیا ہے منیش اور دیکھیں اسی لیے سوچے سمجھے طریقے سے یاسن ملک نے آر ڈرامیٹک انداز میں اپنے سمپتی بٹورنی کی کوشش کی لیکن جس طریقے کے کرتے ہیں جس طریقے کے اوپر آروپ ہیں جو کہ یاسن ملک واردات میں شامل رہے آتنکی ہیں جہاں چار ایئر فورس کے آفیسر ہیں ان کی ہتیا کی اس کے علاوہ ابھی کے ٹائم پر یاسن ملک اس بات کو کہتے ہیں کہ 28 سال سے کوئی بھی ایسی گتیویدی نہیں کی ہے جو دیش کے خلاف ہو دراصل اسی کو اسٹیبلش دی جانی بھی بھی ایسے ہیں جو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہاں اس نے کتلے عام کیا ہاں وہ آتنکی سنگٹن سے جڑا ہوا تھا اس کے بابجود آپ کیسے ان کے پیاروی کر سکتے میں اس بات کو لے کر مجھے حیرانی ہے مادم دیکھیں پرانے انہوں نے کب کیا کہا ہوا جب چار شیٹ ہوتا ہے جو چار شیٹ میں مینشن ہے اس ہمیں جان ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے کہ انہوں نے کسی پریس کونفرنس میں کیا کہا کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا کہا تو چار شیٹ جو تین ہزار پننوں پر ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ سنوائی بھی کرتا ہے جو چار شیٹ میں اس کی آدھار پر ججمن بھی دیا جاتا ہے لیکن آرتی جی دل پہ ہاتھ رکھ میں ہر کشمیری سے ملک ملک میں نہیں نکلتا ہے ایک شب بھی آپ کا جو ہے ان کے خلاف نہیں نکلتا ہے تو وہ یہ کہیں نہ کہیں درشادہ ہے کہ کشمیری کشمیری سوسائیٹی کا جو elite اور educated ہے جنہوں نے یہ سارا جہاد اور سارا جو یہ konflikt industry بنائی اس کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے باہر پڑ رہے ہیں ان کے اپنے بچے سکھ شانتی سے رہ رہے ہیں لیکن کئی دوسروں کے بچے مارے جا رہے ہیں مارے گئے اور دوسروں کے بچوں نے بندوقیں اٹھائی یہ اس کی ذمہواری کہیں نہ کہیں کشمیری سیول سوسائیٹی کشمیری مسلم سیول سوسائیٹی کے elite کو اٹھانی پڑے گی یہ بہت شرمناک بات ہے کہ آج بھی ان کے موں سے نہیں نکلتا ہے کہ یاسن ملک نے صرف یاسن ملک نے نہیں کہا کہ انہوں نے مارے ہیں لوگ ان کے ان کے خلاف کئی سارے لوگوں نے جنہوں نے وہ قتلے قتل و گیرت کا جو زمانہ تھا وہ دیکھا اور یاسن ملک کو پوچھا جائے انہی نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی ان کو پوچھا جائے کہ دو ہزار آٹھ نو دس جب بچے پتھر اٹھا رہے تھے یاسن ملک کیا کر رہے تھے وہ چیز مان کر چلنی چاہیے نیلو فر جی میں بتاتیوں آرتی جی آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آرتی جی نوپر جی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کنڈیم کریں آپ ان ملک کی کرتوٹوں کو ایکسپیکٹیشن بہتا رہی ہوں میڈم آپ کو جو بولنا ہوتا آپ بولیں گی لیکن ان کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ آپ کم سکم کنڈیم تو کریں انہوں نے جو کیا مجھے کوئی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کیونکہ ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اس سارے مسئلے کو جنہوں نے بڑھاوا دیا اس ساری وائلیں بڑھاوا تو آپ جیسے لوگ دیتے ہیں بڑھاوا تو آپ جیسے لوگ دیتے ہیں کہ یہاں پر حالات جو ہے نورمالسی جو ہے وہ کتم ہو جائے نورمالسی تو ہے کہیں نہیں بس تیل ہی ڈالنے کا کام کر دیں گیا تیل اور گھی ہی ڈالنے آپ نے آتا ہے کیا بات کر رہی ہے نیلوفر جی کیا بات کر رہی ہے جن کے جن کے پورے پریبار نے درد جھیلا آپ اس وقت کی بڑی خبار اس وقت کی بڑی خبار تھوڑی دیل میں یاسن ملک پر فیفلہ آنے والا ہے جج پرمین سنگھ کا انتظار کیا جا رہا ہے یاسن ملک کی سزا پر کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ کی ستھی آپ کو بتاتے ہیں چھابنی میں تبدیل کی جا چکی ہے اور تھوڑی دیر میں یاسن ملک پر فیفلہ آنے والا ہے جج پرمین سنگھ کا انتظار اس وقت کیا جا رہا ہے منیش ساتھ میں اندر کے ساتھ ساتھ جو باہر کا پریمائسس ہے اس ایریا کو بھی پورا کھالی کروایا گیا ہے تاکہ وہ سیدھا پیسز لوک اپ تک جا سکے تو یہ اس سمائے کوٹ روم کے اندر کی تصویر ہے اور ساتھ میں کوٹ روم کے باہر بھی اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے جو یہاں پر لوکل پولیس ٹیشن ہے تلک مار کا اس کو یہ بات جانکاری دی گئی ہے جو پیچھے کا گیٹ ہے لوک اپ کا گیٹ ہے وہاں پر سیکیورٹی اور ریویو کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے پیراملیٹری فورس کے جوانوں کی تیناتی بڑھائی گئی ہے اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ کہیں سے بھی فیصلے کے بعد کوئی ایڈونجر نہ ہو اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے اور اسی لیے یاسن ملک اپنے سہز انداز میں اندر جرور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو معلوم ہے کہ مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ پورے ایویڈنس کے ساتھ جو نائے کے سینئر اوفیشل ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایویڈنس اتنی اواثنٹیک ہیں اسی وجہ سے ان کو سزا سنائی جا رہی ہے اور ان کے چارج انہیں گلٹی پروف کیا گیا اور پھر اس کے بعد آج کا دن ایک بہت بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلیں سیدھا ان آٹھ جو نو اور ایکیوز اس کیس میں ہیں ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں ان کے اوپر بھی جائیں گی جس میں مشرط آلم یا پھر آسیا اندھراوی انجینئر شاہد اور اس کے جیسے سبیر شاہد جیسے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کی دیشت کے خلاف ایک سوچے سمجھے طریقے سے ٹیرر فنڈنگ کو ریز کر کے آتنکواتی گتی ویڈیو میں لپ تھے نوپور جی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی دیکھیں کسی بھی وقت فیفلے کا اعلان ہونے والا ہے کمال ہے کمال ہے ویسے منعکشی جی کہ یہاں پہ بیٹھی کشفیری پندیت ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آگ میں گھیڑا لنے کا کام کیا اور یاسن ملک میں تو بھئی یہ شانتی پروسی ہوگی شاہد نیلو فر جی اپنی پارٹی کا ایتیا آس نہیں جانتی ہے جب جیل سے چھوٹی آئے تھے تو نیشنو طور پر ان کی سبھی سبھاؤں میں شانتی پھلانے کا کام یاسنو طور پر اڑھایا جا رہا ہے کہ کیوں بول رہی ہے میرے کیا لکھیں کہ نیلو فر جی صاحب بولیں تو بات سمجھ میں آئے گی مرنے درشق بھی کنیفیو فرنگے نکوٹ جی بات پوری کرنے میں آؤں گی آیا سٹی آپ کے پاس کانون پر بحیش کرتی نہیں ہے دوسروں کے اوپر بول رہا ہے کیوں ہا شانتی پھلا رہی ہے یاسن پلس پلک کی طرح آپ کے پینل پر میں اتنا پوچھا چاہوں گی میرانکشی جی یہاں بات بولی جاری اٹھائی سال سے میں نے کچھ جاتنگ بات میں کچھ نہیں کیا میناکشی جی میرا ایک کیول ایک ہتکڑا دوں گی میں اس میں کانونی کرمینل لو کے اندر کرمینل جورسپودنس کے اندر میناکشی جی لیمیٹیشن لو اپلائے نہیں کرتا اچھا چالیس سال پہلے پھون کیا ہو پچاس سال پہلے کوئی بھونا کیا ہو اس کے خلاف تو کاروائی ہوگی سزا ملے گی اور یا کیجے گا یاسن ملک نے اپنی گلتیوں کو مانا ہے یاسن ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ انیس سو ستہ سی نہیں ہم تو پہلے سے ہی آتنگ بات میں لفت ہیں تو ایسا آدمی جس نے خود مان لیا کہ راوالکور کے اندر میں نے چار اندین ایر فورس کے لوگوں کے کھلا انکل کی جان لی ایسا یاسن ملک جو مانتا ہے میں نے آتنگ بات کھلایا ایسا یاسن ملک جس کے کھلاف یو ایو 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 فکتہ سبوت ملے ایسا یاسن ملک جس کے ابھی جس کے صرف ہمیں سنبائی چل رہی ہے تو پتھر کے اوپڑ رہے بتائیے مجھے ابھی یہ احمد ایاش بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا مسلمانوں کے اوپر بھی پتار نہ ہوئی ہے کس نے کری ہے کیونکہ کشمیری پندیتوں کے اوپر مسلمانوں نے کری ہے کشمیری مسلمانوں نے ان کی تو ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی آرٹی ٹکو جی کے پریوار جنوں کے اوپر ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی وہ ہندو ہے اس نے ان کو بے گھر کیا گیا ان کے ساتھ دوسرے ہم کیا گیا انہوں نے گھر سے نکالا گیا کشمیریوں کے اوپر کتے کیا میرا سوال ہے جواب دیں گے یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ایاسٹی ایاسٹی ریسپونٹ کریں ایاسٹی ریسپونٹ کریں کسی بھی وقت دیکھیں کورٹ روم کا دروازہ بھی دنگ کر دیا گیا ایک بڑی خبر اور بتاتے ہیں یاسٹی ریسپونٹ کو کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ روم کا دروازہ بند کر دیا گیا یاسٹی ریسپونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جج کا انتظار کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں سزا کا اعلان ہو جائے گا لیکن ایاسٹی ریسپونٹ نے سوال اٹھایا کہ آپ کشمیری پنڈیتوں کے لیے تھوڑا درد محفوظ کریں اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی ان کی یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ان کو دھرم پریبارتن کے لیے مجبور نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا کہ تم اپنا دھرم پریبارتن کر لو اور ہمارے ساتھ جو ہے آ کے مل جاؤ یہ پاکستان میں آ کے مل جاؤ یا ایک آزاد کشمیر بنا لو یہ نہیں ہوا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ میں اس کو پوری طاقت کے ساتھ جکٹ اس بات کو کر رہا ہوں کہ کسی کو درم چینج کرنے کی بات کی ہو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کشمیری پنڈٹس مارے گئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن وہ اس لئے نہیں مارے گئے کہ وہ کشمیری پنڈٹ ہے وہ اس لئے مارے گئے کیونکہ یہاں کا سوچویشن ہی ہے ایسی اتنی خراب ہے انسٹینٹی میں شاید ان کو اس لئے ایک ٹارگٹ کر کیا جا رہا ہے کہ ان کو مارنے سے شاید معاملے کا ہائلائٹ ہو جائے اگر مسلمان مرتا ہے تو اس کا زیادہ ہائلائٹ نہیں ہوتا ہے شاید وہ ایک وجہ ہو سکتا ہے کہنا یہ کشمیری ہندووں کو مارنے کے میں نے پہلی بار ایسا سنائے میں ناکشی جی کسی کے قتل کو سہی ڈھرایا جا رہا ہے کہ شاید ان کی آوار سننی جاتی ہے اگر کشمیری مہیلاؤں کا دشکرم کیا جاتا ان کے دھروں پریورت جبرن کیا جاتا یہ کہا جاتا کہ بھئیہ پورش پیچھے رہ جاؤ پہلی بار سنائے میں نے ایسے نعرے لگتے تھے وہاں کی مسجدوں میں جو نعرے لگتے تھے ایسے کئی سارے آئی ویٹنسس کی بیان ہم نے سنے پچھلے کچھ دنوں میں آیا سی اپنی بات پوری کریں لیکن تھوڑی سی حرانی تو مجھے بھی ہوئی لیکن بات اپنی پوری کر دیں دیکھیں نہیں 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 میں بات پوری کروں گا جب آپ یہ کہو گے جیسے راحل کا کل کلنگ ہو گیا جو میرا سوچ ہے میرا ماننا ہے شاید یہ اس لئے اس سے پہلے بھی کچھ پندیتوں کی ہو گئی سیلیکٹیو لی ہو گئی یہ کلنگ ان کی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اسی لئے اسی لئے ہے کہ ان کی ان کو اگر ان کا کلنگ کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے مسئلے کی بات بنے گی اور مسلمانوں کو مارنے سے یا وہ بھی مرتے رہتے ہیں جو پولیس والے مارے یا سیول مرتے ہیں لوکل مرتے ہیں تو وہ بھی تو مسلمان مارے جاتے ہیں میرا کہنے کا ملہ یہ ریلیجیس بیس کلنگ نہیں ہے یہ سیچویشن آئی سی ٹوٹل ہارے کے لئے ہے کہ اس میں کوئی نہیں مارا جا سکتا کشمیری پندیت نرسانار نہیں ہوا اچھا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کچھری اور دنیا نرسانار کشمیری پندیت نرسانار نہیں ہوا کیوں آرتی جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں میرا آرتی جی سے پوچھوں گی کیونکہ وہ کشمیری پندیت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پندیت نرسانار ہوا ہی نہیں یہ کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں تھا ہم نے کبھی نہیں کہا کشمیری پندیت نرسانار پیچھے چھوڑے جائے کیا پکواس چل رہی ہے یہ نپورچی اور میناکشی یہ کوئی ہم پہلی بار تو سننے رہے ہیں کہ جو بھی کشمیری مسلم ایلیٹ یا ایجوکیٹڈ آدمی یا عورت کسی بھی ٹی وی پینل پہ ہوتے ہیں آپ انویری بھی دیکھیں گے کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں یہاں تو وہ ڈینائیل موڈ میں ہوتے ہیں کمپلی ڈینائیل موڈ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو خود ہی نکل گئے گورنر جگموہ نے نکل گئے یہ ہوا وہ ہوا یہ ڈر سانگھار نہیں ہوا یہ ڈینائیل موڈ ہے نا سر آیاز جی دیکھیں ماسٹ کیجے گا یہ ڈینائیل موڈ ہے ڈرسانگھار ہوا ہی نہیں لیکن میں بتاتا ہوں سنیہ 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 1988 میں پہلا جو واقع ہوا ان کو معلوم نہیں یہاں کی ہسٹری یہ دمو دلی میں بات کرتے ہیں ان کو ہسٹری گاؤنڈ سیچویشن بتا نہیں ہے 1988 میں میں بتاؤں گا آرکی ٹکو کشمیری نہیں ہے نکر کیا بتائیں گی نکر کیا بتائیں گی آرکی ٹکو کی جڑے کشمیر میں نہیں ہے میں آپ سنیہ سنیہ سنیہیں آپ دیٹیل سنیہیں 98 میں 98 میں 98 میں ڈی آرکی ایلیوہ میں بتاؤں گا سنیہ ایک 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 کر کے پہلے تو پہلے مجھے اس بات کا جواب دے کیا آرکی ٹکو کشمیری نہیں ہے کیا آرکی ٹکو کا پریبار کشمیری نہیں ہے کیا انہوں نے ان کے پریبار نے اس نرسنگھال کا درد نہیں چھیلا آپ نکار دیں اس بات کو یہ بیٹھل میں اگر ان کو ہیسٹری کا معلوم ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا شاہدیاں ایسے بات نہیں کرتی میں کہہ رہا ہوں کہ 1988 آرکی ٹکو کبھنا ایسٹری سناتی آرکی جی اور آرکی جی اور آیاف جی کو ایک ساتھ سکرین پڑھیں آرکی جی ریپونٹ کرنا چاہ رہی ہیں آیاف جی آپ کو آپ سنیہیں میں بیچ میں کتے ہی نہیں بولوں گی آرکی جی اور آیاف جی کے بیچ میں بات ہوگی آرکی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتیہاف کی جانکاری نہیں ہے ڈلی میں بیٹھ کر آپ کشمیر کے حالات پر بیان دے رہی ہیں آرکی جی آیا صاحب پہلے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ صرف پاکستانی خبریں پڑھتے ہیں ہم پاکستان کے نیوز اورگنائزیشن دیکھتے ہیں نیوز چینلز دیکھتے ہیں آپ کو کئی یہ خبر نہیں ہے کہ آرکی ٹکو پچھلے بائیس سال سے جمہوینڈ کشمیر پہ لکھتی رہی ہے میں کشمیر میں رہتی ہوں میں کشمیر میں لگاتار کئی سال کئی سالوں سال میں نے ریپورٹنگ کی ہے تو یہ کسی اور کی بات دوسری بات جب آپ کا مائیگریشن ہوا ایکسیڈس ہوا اس وقت کیا ہوا اس وقت تو کچھ ہوا ہی نہیں اس وقت کوئی نہیں مارا جواب آگے اسے پیلے مارے گے مسلمان بھی مارے گے آپ کو سناتی کچھ ہوا ہی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں آپ کو ایک ہندو جج مار دیا جاتا ہے ایک ہندو لیکھا مار دیا جاتا ہے پریبار کی پریبار جلا دیے جاتے ہیں جب آپ جنوری میں جنوری میں جب آپ مائیگریشن کی نائنٹو 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 کیا ہوا میں بتا دے پیو نائنٹو 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 ایک ہی سمودائے کے پیچھے اتنے اٹاکس ہوئے اور وہ سمودائے تھا کشمیری پرندتوں کا ہمارے مندر جلائے گئے ہمارے گھر جلائے گئے ہم لوگ ٹارگٹ ہوئے ایٹی سیس میں ایٹی نائن تو ابھی دور تھا ایٹی نائن کی آپ کو ہسٹری سنا دوں ایٹی نائن کی آپ کو ہسٹری سنا دوں ایٹی نائن کی ہسٹری سنا دوں کی پریم ند بڑھ کو کس نے مارا پریم ند بڑھ کو کس نے مارا نیلکرن گنجو کو کس نے مارا وہ کون تھے وہ کون تھے تو آپ کو لگتا ہے ایٹی نائن کی پرندتوں کے ساتھ ایٹی نائن کی آپ کو تمام آپ ان کے سامنے ادھارن رکھتی جائیں گے آپ مثال پیش کرتی جائیں گے لیکن وہ ڈینائن موڈ میں رہیں گے اور اس لئے آس جی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک سوتے وے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ویقتی سونے کا ناٹک کر رہا ہو تو آپ اس کو جگا نہیں سکتے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں دیکھا سب کچھ دیکھ کر بھی آپ ڈینائن موڈ رہے ہیں ایک بڑی خبر پھر آپ کو بتا دیں یاسر ملک کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے یاسر ملک کی سزا پر کسی بھی وقت فیصلہ آنے والا ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ اس وقت چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے کوٹ روم کا دروازہ بند ہے اور تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا لگاتار ڈیمانڈ یہ کی جاری ہے کہ عمر قید یا پھر فانسی کی سزا دونوں میں سے کوئی ایک سزا کے لیے مانگ کی گئی ہے